سپریم کورٹ نے بلڈوزر ایکشن کو لے کر بہت بڑی ٹپڑی کی ہے کہا ہے کہ آروپ کے آدھار پر بلڈوزر چلانا سراسر غلط ہے آروپی کے خلاف بلڈوزر ایکشن قانون کے خلاف ہے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے آج اپنی ٹپڑی میں صاف کہا کہ صرف آروپ کے آدھار پر محض آروپوں کے بیسس پر بلڈوزر بھلا کیسے چلایا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ٹپڑی بلڈوزر ایکشن کو لے کر سپریم کورٹ کی سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محض آروپوں کے آدھار پر بلڈوزر چلانا سراسر غلط ہے اور دیکھئے سپریم کورٹ میں ایس جی کی طرف سے کیا دلیل بھی گئی وہ بھی آپ کو بتا دیں آروپ کے آدھار پر بلڈوزر ایکشن نہیں لیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے سولیسٹر جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ غلط نرمان پر ہی بلڈوزر ایکشن لیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں سولیسٹر جنرل کی طرف سے یہ دلیل رکھی گئی ہے پیوش پانڈے ہمارے سمادہ تھا اس وقت سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں پیوش کل ملا کر دیش کی سب سے بڑی عدالت کی یہ ٹپڑی بہت مہتپور نظر آ رہی ہے کہ محض آروپوں کے آدھار پر آپ بلڈوزر ایکشن کسی کے خلاف نہیں کر سکتے کسی کا گھر کسی کی دکان کسی کا مکان بلڈوز نہیں کیا جا سکتا کیا منشا فیلحال آپ کو دیکھتی ہے بلکل سمجھ دیکھئے چونکہ آپ رادی قانون میں یہ اسپشت ہے کہ اگر کوئی آروپی ہے تو صرف اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کے خلاف ٹرائل چلایا جائے گا اس کے خلاف پولیس یا کوئی بھی جانچ ایجنسی وہ جانچ کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلائے گی اور ایسی استھیتی میں کہ اس کے آروپوں کے آدھار پر اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے ایسا سمبھو نہیں ہے کیونکہ کانون میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے اور صرف مینسپل کارپوریشن کے جو ایکٹ ہیں بیسیکلی اس میں بلڈوزر تب چلایا جاتا ہے جبکہ کہیں نرمان عوید ہوا ہو یا غلط جگہ ہوا ہو سرکاری سمپتی پر ہوا ہو یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی عویدتہ ہو تو ایسی استھیتی جب ہو تب بلڈوزر چلایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر مدر پردیش میں راجستان میں اتر پردیش میں جو کاروائی کی گئی اس میں سیدھے طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی جنہوں نے کچھ اپرات کیے تھے اور ان کے گھر گرا دیئے گئے یا ان سے سممندد جو بھون تھے وہ گرا دیئے گئے تو ایسی استھیتی میں جمعیت کی اور سے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی اور یاچکہ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ گیر کانونی ہے اور جو بلڈوزر ایکشن ہے وہ نہیں لیا جا سکتا وہی یا سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم اس پر دشانردیش جاری کریں گے اور انہوں نے تینوں راجیوں کو نوٹیس جاری کریں گے نہیں لیکن پیوش ایک بات بتائیے ہو تو یہی رائے نا ان تمام راجیوں میں اگر کوئی کرائیم ہوتا ہے کوئی بڑا آروپی ہے تو اس کے گھر کو مکان کو دکان کو بلڈوز کرنے کے تمام ایکشن ہم نے دیکھے اور اس وقت دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھائی اس آروپ میں تو نہیں لیکن عوید نرمار ہوا تھا اور یہ زمین عوید تھی یا پھر نرمار عوید تھا اس لیے ہم بلڈوز کر رہے ہیں بلڈوزر ایکشن لیا جا رہا ہے پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ جو کرائیم ہوا ہے اس کی سزا دی جا رہی ہے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے تو دلیل تو وہی سولیسیٹر جنرل کی طرف سے دی گئی تو ایسے معاملوں میں اب ہوگا کیا کرے گی کیا سپریم کورٹ بلکل بلکل سمیر دیکھیں اس معاملہ میں آپ سپریم کورٹ نے اپنے سامنے جو پہلو تھے ان پر گوھر کرتے ہوئے دونوں پکشوں سے جواب طلب کر لیا ہے اور ان سے سجھاؤ مانگے ہیں کہ آخر دشا نردیش کس طرح کے دیے جا سکتے ہیں اب دونوں پکش اپنے سجھاؤ سپریم کورٹ کے سمکش پیش کریں گے چونکہ پہلے جو کاروائی کی گئی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے اس میں جو دلیلیں دی گئیں کی بلڈوزر اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ عوید نرمان ہوا ہے اور عوید سمپتی کو ہٹانے کے لیے یا عوید بھون کو ہٹانے کے لیے یہ کاروائی کی گئی یا بلڈوز کیا گیا لیکن اب معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے اب راج سرکاروں کو بھی صاف صاف اسپشٹ کرنا ہوگا کہ آخر ان کی اور سے جو بلڈوزر چلایا گیا اس میں حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں جو نرمان تھا وہ عوید تھا یا پھر وہ غلط نرمان تھا جس کی وجہ سے منسپل کارپوریشن کے تحت یہ ایکشن لیا گیا اور یا پھر محض صرف اس لیے کہ کسی کے خلاف آروب تھا وہ علپسنکھیک بکتی ہے اور ایسی استحیتی میں اس کے گھر کے پر بلڈوزر ایکشن کیا گیا تو یہ سارے پہلو جو ہے سپریم کورٹ گوھر کرے گا اور آج اس نے اسپشٹ بھی کر دیا کہ محض اس آدھار پر کہ کوئی ویکتی آروپی ہے اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہے آپرادک تو ایسی استحیتی میں اس کے خلاف بلڈوزر ایکشن نہیں لیا جا سکتا اور سولیسٹر جنرل نے بھی یہ ضرور اسپشٹ کیا کہ محض آپرادک آروپی ہونے کے آدھار پر کسی بھی ویکتی کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا یہ استحیتی اسپشٹ ہے حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ چونکہ آروپیوں کے جو بھون تھے وہ اویت تھے تو ایسی استحیتی میں بلڈوزر کی کاروائی کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سنوار کو جب سپریم کورٹ اس معاملے پر سنوائی کرے گا تب پھر اس کا رکھ کیا رہتا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے آج ہی اسپشٹ کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں دشا نردیش جاری کرے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پیوش آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے دشا نردیش راجس سرکاروں کو بلڈوزر ایکشن کو لے کر جاری کیے جائیں گے یہ سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کر دیا ہے جمعیت علیمہ ہند نے یہ مانگ رکھی تھی کہ بلڈوزر ایکشن پر روک لگے سوموار کو اگلی سنوائی ہے اس معاملے کی